انگریزوں کے دور میں کراچی میں سیرو تفریق کے لیے کئی مقامات تھے انہی میں سے ایک اہم مقام جزیرہ منوڑا ہے جس پر یہ رات میں جہازوں کو راستہ دکھانے والا لائٹ ہاؤس پاکستان کا واحد لائٹ ہاؤس ہے اسے انگریزوں نے اٹھارہ سو پچاسی میں تعمیر کیا تھا منوڑا دیبل کی بندرگاہ تھی جہاں مکرانی بلوچ عورت مائی کلاچی کا جہازوں کو کھانا فرام کرنے کا بزنس تھا منوڑا جانے کے لیے کیماری کی بندرگاہ سے کشتیوں میں بیٹنا پڑتا ہے منوڑے کا ساحل کلیفٹن کی طرح سرمئی نہیں بلکہ پیلی ریت اور نیلے پانی کے سفید جھاگوانی شوریدہ لہروں کی آماجگاہ ہے لیکن یہ ساحل کی سیر سے زیادہ مزیدار اور سنسنی خیز وہ کشتی کا سفر ہوتا ہے جس میں بیٹھ کر کیماری اور منوڑا کے درمیان سفر ہوتا ہے کیماری کے گھاٹ پر بغیر ریلنگ کے خطرناک سیڑیاں سمندر کے گدلے اور مچلدے پانی کے اندر تک اترتی چلی جاتی ہیں ان سیڑیوں کے ساتھ بندی ہوئی لانچیں پانی کی لہروں پر تیزی سے ہل رہی ہوتی ہیں ان ڈولتی کشتیوں میں صرف چھرانگ لگا کر ہی سوار ہوا جا سکتا ہے کشتی کی دیواروں کے ساتھ جڑی ہوئی لکڑی کی نشستیں پر ہوتے ہی اس کے گھر گھراتے انجن کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور وہ پھٹ پھٹ کرتی ہوئی گھاٹ سے نکل کر بندرگاہ میں لنگر انداز اونچے اونچے بحری جہازوں سے بچتی بچاتی جزیرہ منوڑا کی طرف بڑھنے لگتی ہے سمندر کی تھنڈی اور خوشگوار ہوا کھا کر سارے مسافر کھل اٹھتے ہیں جیسے ہی کشتی منوڑا کے ساحل پر پہنچتی ہے تو وہاں ملاؤں کے ساتھی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لکڑی کی وہ سیڑیاں پار کرنے کا کہتے ہیں منوڑا ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ ہے جو کراچی کی بندرگاہ کے جنوب میں واقع ہے منوڑا اور اس کے قریبی جزائر کراچی کی بندرگاہ کے لیے ایک قدرتی حفاظتی آر کا کام کرتے ہیں جدید دور میں سمندروں میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے کئی ایک طریقے رائج ہیں جن میں سے متعدد طریقے صدیوں سے رائج ہیں انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ روشنی کے ذریعے بحری جہازوں کی رہنمائی بھی ہے اہم سمندری راستوں اور بندرگاہوں پر لائٹ ہاؤسز کی تعمیر کی جاتی تھی جہاں سے نکلنے والی روشنی کی شعاؤں سے بحری جہازوں کو اپنے راستے پر چلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی لائٹ ہاؤسز کی تعمیر کا مقصد بحری جہازوں کو راستے کی رکاوٹوں سے آگاہ کرنا بھی ہوتا ہے کراچی میں واقع پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ میں ہر وقت بحری جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسی وجہ سے یہاں رہنمائی کے لیے منوڑا میں ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس بنایا گیا ہے 1889 میں منوڑا میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے لائٹ ہاؤس کی تعمیر کیا گیا تھا جب 1909 میں اس لائٹ ہاؤس کو نئی روشنی سے آراستہ کیا گیا تو اسے دنیا کے سب سے طاقت فر لائٹ ہاؤس ہونے کا عزاد حاصل رہا یوں دو کراچی کو بندرگاہ کے طور پر 18 سدی میں ہی استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا لیکن تب یہاں آنے جانے والوں کو بے تہاشا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا آج کے کراچی کی بندرگاہ کی ابتدائی تعمیر کا سہرہ ایک انگریز انجینئر جیمز واکر کے سر ہے اسے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے یہ لائٹ ہاؤس بہت جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے اور یہاں جدید آلات نصب کیا گئے ہیں یہاں 1871 میں بہت سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کیا گئے تھے جن میں بیشتر اس وقت بہت بری حالت میں ہیں کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ چکے ہیں اور ان میں سے بیشتر عمارتوں کے صرف ڈھانچے ہی موجود ہیں یہ پاکستان کا وہ لائٹ ہاؤس ہے جس کی اونچائی 120 فٹ ہے اس کی روشنی کی رینج تقریبا 26 نارٹیکل میل ہے منوڑا لائٹ ہاؤس سمیت پاکستان میں اس وقت 17 لائٹ ہاؤس ہیں جس میں اور مارا کے لائٹ ہاؤس کی اونچائی 745 فٹ ہے جو 1970 میں تعمیر ہوا تھا اور پاکستانی انجنئرنگ کا شاندار کارنامہ ہے مجھے 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 بیابی